اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ تیس مائی کے تین سو سچ کا خلاصہ ہو رہا ہے دیرے دیرے پریٹی زندہ کے ایمیل کی جانچ ہوگی یعنی وہ ایمیل جو پریٹی زندہ نے نیس وارڈیا کو لکھا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ باج نہیں آئے تو میں آپ کی شکایت پولس میں کروں گی جو جس ایمیل کا آلیک انہوں نے اپنے کمپلین لیٹر میں لکھا ہے اس کا اس کی افجاج ہوگی مونیش پانڈیس ورک ہمارے زیادہ مونیش پوری خبر بتائیں نشان دیکھیں یہ بہت ہی اہم ہے اس پورے کے پورے انویسٹیگیشن میں جو پریٹی زندہ اور نیس وارڈیا کے بیٹ چل رہا ہے جو پولس کے سوتر ہیں وہ صافتہ پر بتا رہے ہیں کہ اس ماملے میں جو شکایت پتر پریٹی زندہ نے دیا ہوا تھا اس میں انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ جو نیس وارڈیا انہیں کافی سمیے سے لگاتار پریشان کرے تھے کئی بار انہوں نے گالی گلوچ کی لیکن پھر بھی جب پوری پبلک میں وہ انسلٹ کرتے تھے اور اس کے بعد پریٹی زندہ ان کو اکیلے میں سمجھاتی تھی پھر بھی جب نیس وارڈیا باج نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے ایک بار ایمیل لکھ کر نیس وارڈیا کو چیتاونی دی تھی یہ اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر انہوں نے نیس وارڈیا کو ایمیل لکھا ہوا تھا اور نیس وارڈیا نے اس کا جواب کیا دیا تھا یہ پولس کے لئے سب سے اہم ہوگا اس جواب کے آدھار پہ پولس اپنے جانچ کی دشاہ تیہ کر سکتی ہے پولس اس معاملے میں پریٹی زندہ کا پھر سے بیان بھی درچ کرنا چاہتی ہے پولس نے اس وارڈ لے کر ایمیل بھی پریٹی زندہ کو لکھ دیا ہے اور انہوں نے صاف طور پہ پریٹی زندہ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ جلدی ہی ویدیش سے آ کر یہاں پر اپنا بیان پھر سے درچ کرنا ہے پولس کے پاس کئی ایسے سوال ہیں جس کے جواب پریٹی زندہ کو بھی دینے ہوں گے پولس کو مل گیا ہے ان کے سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر لے گیا ہے لیکن کچھ ایسے چشمدید ہیں جن کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا بھی باقی ہے اس لئے پریٹی زندہ کو انہوں نے ایمیل لکھا ہوا ہے ایمیل لکھ کر انہوں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ویدیش یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر وہ اپنے سٹیٹمنٹ اپنا پھر سے ایک بار بیان درچ کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ جو اس ماملے میں جو اہم کردار جن کا بتا جا رہا تھا یا پھر سٹیٹمنٹ کی کوپی میں جن کا سب سے بڑا شخص تھے جن کا نام تھا وہ IPL کے CEO سندر رمن تھے سندر رمن سے کہا جا رہا تھا کہ پولس پوچھتاچ کر سکتی ہے کیونکہ ایک بار نیسواڈیا اور پریٹی زندہ کے بیچ میں جو جھگڑا ہوا تھا اس کو سلجھانے کے لیے انہوں نے انٹرون کیا تھا لیکن جا ہم نے باتچیت کی کچھ پولس کے ادھکاری سے اور جو قریبی ہیں سندر رمن سے ہم نے صافتور پر کہا کہ پولس نے ابھی کانٹیکٹ نہیں کیا ہوا ہے زاہر طور پر جب تک کہ پریٹی کا بیان درج نہیں کیا جائے گا تب تک ویٹنیسز کو کانٹیکٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا دھیما رہے گا شکریہ آپ کا خچا خچ بھرا سٹیڈیوم تاریخ 30 مائی 2014 وقت رات کے 8 بچ کر 20 منٹ جگہ ممبئی کا وان کھیڑ سٹیڈیوم یہی ہے وہ جگہ جہاں پریٹی زندہ کے مطابق ان کے ساتھ تیسری بار نیسواڈیا نے بچ سلوکی کی تھی انہیں ہاتھ پکڑ کر کھیچا تھا انہیں بھینکر پر انعام کی تھمکی دی اور گالیاں دی یہ تصویر قریب اسی وقت کی ہے جس کا ذکر پریٹی نے اپنی شکایت میں کیا ہے پریٹی اس میں سب سے آگے کی لائن میں بیٹھی ہے یہاں لال ٹی شرٹ میں پریٹی صاف دیکھی جا سکتی ہے اور نیسواڈیا سفید شرٹ میں سب سے پیچھے کی لائن میں اپنے پریچتوں اور پریوار والوں کے ساتھ ہیں دونوں کے بیچ اچھی خاصی دوری ہے سی سی ٹی وی کی ان تصویروں میں فیلحال نیسواڈیا پریٹی کے قریب آتے نہیں دکھ رہے لیکن اصلی کہانی اس کے بعد شروع ہوئی کیونکہ یہ اس وقت کی فوٹیج کا صرف ایک حصہ ہے پوری فوٹیج پولیس کے پاس ہے سوتروں کی معنی تو نیس قریب آٹھ بچ کر دس منٹ پر سٹیڈیم پہنچتے ہیں لیکن تب تک اس حصے کی ساری سیٹیں فل ہو چکی تھی نیس کو جگہ نہیں ملی اور وہ کھڑے رہے آئیوجکوں نے انہیں قریب پندھرہ منٹ تک رکھنے کو کہا بیس منٹ بعد انہیں سیٹ ملی نیس نے دیکھا کہ پریٹی اور ان کے سہیوگیوں کو پہلی پوری لائن میں سیٹیں ملی ہیں جس پر انہوں نے پریٹی سے پوچھا کہ کمپنی کے دوسرے مالکوں کو سیٹ کیوں نہیں ملی اور ان کے لیے آرکشت سیٹوں کا کیا ہوا جس کے بعد دونوں کے بیچ بحث شروع ہوئی اسی گھٹنا کا ذکر اپنی شکایت میں پریٹی نے کیا ہے پریٹی کے مطابق تیس مائی دوہزار چودہ کی رات ساڑھے آٹھ بجے وانکھیڑے سٹیڈیم میں جب ہماری ٹیم کنگز الیون پنجاب میچ کھیل رہی تھی میں نے دیکھا کہ نیس واریا میری ٹیم کے سٹاف پر چیخ چلا رہے ہیں میں نے ماملہ شاند کرنے کے لیے ہستک شیپ کیا میری ٹیم اچھا پردشن کر رہی تھی پھر بھی بینا وجہ انہوں نے مجھ سے بچ سلوکی کی اور مجھ پر چیخنا شروع کیا انہوں نے سب کے سامنے میری باہ پکڑی اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھیشنے کی کوشش کی چونکہ میری ٹیم اچھا کھیل رہی تھی اس لئے میں سب کے سامنے کسی طرح کا ویواد نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی لیکن وہ میری سیٹ تک آئے اور سب کے سامنے میرے ساتھ بچ سلوکی شروع کر دی انہوں نے بھدے شبدوں کا پریوک کرتے ہوئے کہا یہ میرے سممان کے خلاف تھا چونکہ یہ سب کے سامنے ہوا اس سے میرے سممان کو کافی کشت ہی پہنچی اور مجھے بہت پریشانی ہوئی یہ پریتی زنٹا کا پکش ہے لیکن اب تک نیس وادیا کا پورا پکش سامنے نہیں آیا ہے نیس نے بس آروپوں کا خندن کیا ہے اپنے خلاف آروپوں اور شکایتوں سے میں حیران ہوں یہ جھوٹے اور آدھار ہین ہے نیس وادیا ظاہر طور پر وادی پرتی وادی کے بیان کے آدھار پر سچ کا پتا نہیں لگایا سکتا اس لئے اب اس ماملے میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ ساتھ اس وقت وہاں پر موجود لوگوں کے بیان بھی بے حد اہم ہو جاتے ہیں پولیس کی تفتیش جاری ہے لیکن ماملہ ہائی پروفائل ہے اس لئے پولیس کوئی بھی جلدبازی نہیں کرنا چاہتی مونیش پانڈے ممبئی آج تک ایک سوال مند میں آ رہا ہے کہ اگر پیٹی زنٹا کی جگہ یہ ہائپوٹیٹکل سوال اگر پیٹی زنٹا کی جگہ کوئی اور پرموٹر ہوتا تب بھی کیا نیس وادیا دیر سے میچ میں آنے کے بعد اس پر گصہ کرتے ہیں ذرا سوچیں کیا صرف سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھنے والی تصویروں سے پورا سچ سامنے آ سکتا ہے شاید نہیں اس لئے وہاں موجود لوگوں کی گوائی کافی اہم ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اب تک جن دو چشمدیدوں نے میڈیا میں اپنے بیان دیئے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے اولٹھے اور دونوں کسی نہ کسی پک سے جڑے ہوئے ہیں اس بیچ خبر ہے کہ پولس نے بھی دو چشمدیدوں کے بیان ریکارڈ کر لیا بانکھیڑے سٹیڈیم کی سی سی ٹی وی تصویروں سے یہ بات صاف ہے کہ اس حصے میں قریب قریب 300 سے 300 لوگ بیٹھے اور کھڑے ہیں یعنی اتنے سارے لوگ اس بات کے گواہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس دن پریتی اور نیس کو دیکھا ہوگا پولیس سوطروں کی مانے تو اب پولیس سیٹ نمبر کے آدھار پر یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس پر کون بیٹھا تھا چونکہ یہ سیٹے وی آئی پی تھی اس لیے یہاں جانے والے کے پاس پاس ہونا ضروری تھا اسی آدھار پر پولیس نے پوشتا شروع بھی کر دی ہے لیکن میڈیا کے سامنے اب تک صرف دو چشمدیدوں کے بیان سامنے آئے ہیں لیکن یہ دونوں ہی بیان نیس وارڈیا اور پریتی زنٹا کے قریبیوں کے ہیں ان بیانوں کے مطابق نیس وارڈیا نے انوچت ڈھنگ سے پریتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور سبھی کی موجودگی میں انہیں گالی دینا شروع کر دیا ہم سبھی اس گھٹنا کے چشمدید ہیں نیس نے پریتی کا نہ صرف ہاتھ پکڑ رکھا تھا بلکہ وہ اسے بے حد بھدی گالیاں دے رہے تھے بی سی سی آئی ادھکاریوں نے اس پرکران کے بعد اسے شانت کر آیا نیس اپنے ماں باپ اور بھتیجے کے ساتھ قریب آٹھ بچ کر دس منٹ پر سٹیڈیم پہنچے ساری سیٹیں فل تھیں انہیں سیٹ نہیں ملی آئی پیل آئیو جکوں نے انہیں دس پندرہ منٹ انتظار کرنے کو کہا بیس منٹ کے بعد نیس کی ماں اور بھتیجے کو سیٹ مل گئی نیس نے غور کیا کہ پریتی اور ان کے دوست آگے کی پوری سیٹوں پر قبضہ جمائی ہوئے ہیں اس لیے نیس وہاں گئے اور انہوں نے پوچھا کہ ٹیم کے دوسرے پر موٹرز کو سیٹیں کیوں نہیں مل رہی ہیں جو سیٹیں ان کے لیے ریزرب ہیں ان کا کیا ہوا اس کے بعد ان کے بیچ کچھ زبانی جھگڑا ہوا جھگڑا کے بعد نیس وہاں سے باہر چلے گئی ایسے میں پولیس کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں اس لیے پولیس کے پاس بی سی سی آئی ادھکاریوں کا بیان پہت مائنے رکھے گا بی سی سی آئی سوطروں کی ماں نے تو پریتی زندہ نے ان سے نیس وادیا کی شکایت کی تھی اور اس رات وادیا نے پریتی کے ساتھ ساتھ کنگز لیون پنجاب کی کھلاڑی ڈیویڈ ملر سے بھی بدتمیزی کی تھی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا پولیس ڈیویڈ ملر سے بھی اس ماملے میں پوچھتاچ کرے گی ویسے پریتی کی شکایت میں آئی پیل کے سی ای او کا بھی ذکر ہے جس میں پریتی نے کہا ہے بینگلور میں آئی پیل کے کرکٹ کھلاڑیوں کی نیلامی کے دوران انہوں نے زد کی کہ میں نیلامی ٹیبل پر ان کے بگل میں بیٹھوں اس پر میں نے جواب دیا کہ میں کوچ کے بگل میں بیٹھوں گی جس پر بے حد ناراض ہو کر انہوں نے اپمانجنک شبنوں کا پریوک کیا اور ڈینر پر سارجنک طور پر میرے ساتھ جھگڑا کیا اگلی دن بھی نیلامی کے دوران ان کا برا ویوہار جاری رہا جس کا میں نے ویروت کیا آخر کار آئی پیل کے سی ایو نے ماملے میں دکھل دیا اور ہمیں شانت رہنے کو کہا تیس مئی دوہزار چودہ کی رات ساڑھے آٹھ بجے وانکھیڑے سٹیڈیم میں جب ہماری ٹیم کنگز الیون پنجاب مائچ کھیل رہی تھی میں نے دیکھا کہ نیس وادیا میری ٹیم کے سٹاف پر چیخ چلا رہے ہیں میں نے ماملہ شانت کرنے کے لئے ہستک شیپ کیا میری ٹیم اچھا پردشن کر رہی تھی پھر بینا وجہ انہوں نے مجھ سے بچ سلوکی کی اور مجھ پر چیخنا شروع کیا انہوں نے سب کے سامنے میری باہ پکڑی اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھیشنے کی کوشش کی میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی لیکن وہ میری سیٹ تک آئے اور سب کے سامنے میرے ساتھ بچ سلوکی شروع کر دی انہوں نے بھددے شبدوں کا پریوک کرتے ہوئے کہا نیس پولیس سوطروں کی مانے تو IPL کے CEO سندر رمن سے بھی پوشت ہو سکتی ہے ساتھی وانکھیڑے سٹیڈیم کے سٹاف سے بھی پولیس جانکاری لے سکتی ہے آرोپ سہی پائے جانے پر نیس وادیا کی گرفتاری بھی سمبھاؤ ہے اس لئے پولیس ہر گواہ کو ٹھونک بجا کر ہی دیکھ رہی ہے یہاں تک پریتی زنٹا سے بھی 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 ریکارڈ کیا جائے گا مونیش پانڈے ممبئی آج تک کہانی بہت پرانی ہے دونوں میں بہت پہلے سے ہو رہی ہے اور شاید پریتی بہت پہلے سے برداشت کرتی آرہی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے جو کہ انہوں نے اپنی کمپلین دی ہے اس سے لیکن اتنے وقت تک خاموش رہنا وہ بھی کئی سوالوں کو جن دیتا ہے اس پورے ماملے میں دونوں پکشوں کا اتحاس اور ردوے کو دیکھتے ہوئے یہ ماملہ پولیس کیلئے آسان نہیں بڑا پیچید آئے اوپر سے کانونی داؤ پیچ ہم آپ دکھاتے ہیں اس پورے ماملے میں کیا ہے کانونی پیچید گیاں بھوپ کر دیکھا جا رہا ہے پریتی کی شکایت پر پولیس نے دھارہ 504 354 506 اور 509 کے تہت FIR درز کی ہے جانکاروں کی مانے تو اگر پریتی کی شکایت صحیح پائی جاتی ہے تو نیس گرفتار ہو سکتے ہیں اور گلت پائی جانے پر پریتی پر بھی اس کے حساب سے یہ چھیڑ چھاڑ کا کیس تو ہو نہیں سکتا ہے 354 کو اس سے زیادہ ہونا چاہیے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ کھینچا ہے اور اگر کچھ غلط بات بھی کہی ہے تو میرے بیچار میں 354 کا کیس نہیں بنے ایک طرف کانونی داؤں پیچ تو وہیں دوسری طرف مہاراشت مہلا آئیوگ کا فرمان کہ پولیس 24 گھنٹے میں اپنی تفتیش ختم کرے ریپورٹ درج ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں ایسے میں سب کی نگاہ پولیس کی جانچ پٹکی ہے ستروں کے مطابق نیس وادیا نے بھی اس ماملے میں کانونی لڑائی لڑنے کا من بنا لیا ہے اور جلدی وہ پریتی کی شکایت کا جواب اپنے وکیل کے مارفت دیں گے لیکن اتنا تو تہہی کہ دونوں کے بیچ کاروباری رشتہ ٹوٹنے کی گھار پر ہے پریتی زنٹا اور نیس وادیا کے پورے معاملے کو صرف گواہ ثبوت یا قانون کی نظر سے نہیں سمجھا جا سکتا اس کے لئے ان دونوں کے رشتے کی کہانی کو جاننا بہت ضروری ہے کیسے پریتی اور نیس کے بیچ پیار ہوتا ہے تقرار میں بدلتی ہے اور اگر یہ F.I.R. تق معاملہ پہنچ جاتا ہے پریتی فلموں کو اپنی لئے آرث آز 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 پریتی زندگی میں نیس وادیا نیس وادیا سے پریتی نے اپنے رشتے کو بیبا کی سی قبول کیا نیس وادیا اور پریتی کی جوڑی ایک لمبے سمیہ تک پیٹ سرکھر کی سرکھو میں رہی نیس اور پریتی زندہ نے پیار کے ساتھ کاروبار بھی ساجہ گیا اب تک فلموں اور جس بیباکی سے انہوں نے اپنے رشتوں کو جگ جاہیر کیا تھا اسی بیباکی سے بریک اپ کو بھی جگ جاہیر کیا فلال توستی پیار اور کاروبار کا یہ رشتہ ہر طرح سے ختم ہونے کے گگار پر نظر آتا ہے مونش پانڈے ممبئی آج تک